سفدر آباد کے علاقے خانکہ ڈوگرہ میں گورنمنٹ ہائی سکینڈری سکول میں فلٹریشن پلانٹ لگا دیا گیا مزید جانتے آئی نیوز کے نمائندے مظہر اقباض شرازی سے جی مظہر جی بلکل اس وقت میں گورنمنٹ ہائی سکینڈری سکول خانکہ ڈوگرہ میں موجود ہوں جہاں ایک ہزار سے اوپر طلبہ کی اتداد ہے صاف پانی مویسر نہیں تھا اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے یہاں کے جو ادارے کے سربراہ ہیں ڈاکٹر افزار صاحب انہیں اپنی ذاتی کوشش جہاں جو آج جو ہے وہ وارٹر فلٹریزیشن پلانٹ جو ہے وہ اس کی تنصیب کی سکول کے اندر یا طالب علموں کے لیے صاحب پانی کی فرامی ایک درینہ مسئلہ تھا اور پانی علوتہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جہاں وہ ہم پر حملہ کرتی ہیں تو الحمدللہ آج ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت اس ادارے کے اندر ایک جدید قسم کا وارٹر فلٹریزیشن پلانٹ جو ہے وہ نصب کر دیا گیا ہے جی بلکل ڈاکٹر صاحب کا یہی کہنا ہے کہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اور ملودگی سے پاک پانی جو ہے وہ اس کی فرامی کے لیے اپنی جو سکول کا انسلہ ہے اس سے مل کر آج اس پلانٹ کو جو ہے وہ جی درینہ مسئلہ تھا جو آج حل ہوا ہے